بگ بوس کے گھر سے ہو چکا ہے پائل ملک کا ایوکشن پائل ملک کے گھر سے بے گر ہوتے ہی کرتی کا ارمان کیوں خوش ہو گئے تھے جس کے بارے انیل کپور پائل ملک کی طرف کافی زیادہ دیکھ کر ایموشنل ہو گئے پائل بھی رونے لگی اور انیل نے تو یہ تک بول دیا کہ بھئی ایسے لوگوں کے ساتھ میں سچ میں پائل آپ رہ رہے ہو آپ کے سامنے تو ہاتھ جوڑے میں نہیں آپ تو دھنے ہو اب ایسا کیوں کس لیے کیسے کیا ہوا ہے میں آپ کو سائٹ چیزیں بتانے والا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہنا آخر پائل ملک کا ایوکشن کیوں ہوا ہے جبکہ ووٹ بھی کافی زیادہ صحیح ملے تھے اور میں اس کے ریگارڈنگ آپ کو سچ بتا رہا ہوں بھائی پائل ملک کو سب سے لیسٹ ووٹ نہیں ملے تھے ابھی کیا ہے پوری کہانی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں لیکن اسے بیلے ایک ریکویشٹ رہے گی ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں دیکھیں دوستو اس وقت کی اس ہف سے بڑی نیوز تو یہی آ رہی ہے کافی زیارے میڈیا پورٹلز کی طرف سے اور یہ کنپوم بھی ہو چکا ہے لگ بک کہ پائل ملک کا ایوکشن ہو چکا ہے پائل ملک گھر سے جو ہے بے گھر ہو چکی ہے پائل ملک کی سیچویشن گھر کے اندر کافی زیادہ بڑیا جل رہی تھی آڈینس کی طرف سے پورا سپورٹ تھا ہر کوئی پائل کو جو ہے بہت زیادہ پیار کر رہا تھا لیکن اس وقت پائل ملک کا جس طریقے سے ایوکشن ہوا ہے پائل گھر سے باہر ہوئی ہے وہ کافی زیادہ حیران کر دینے والا ہے کیونکہ اگر آڈینس کے ووٹس کی مانے تو پائل ملک نمبر تھرڈ پر تھی نمبر ون پر نہیں تھی ٹو پر نہیں تھی تھرڈ پر تھی آڈینس کے ووٹس پر ووٹنگ کے بیسز پر اور جیدہ سے جیدہ اگر سائی کے تن رہو کو تھوڑے جیدہ ووٹ مل بھی گئے ہوں گے تو چار پر ہو سکتی ہے ایس سے نیچے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی لیکن اس کے بعد پائل ملک کا ایوکشن ہو چکا ہے I don't know کیا ٹویشٹ ہے لیکن یہاں پر پائل کے ایوکشن کے بعد پہ پائل کافی جارہ رونے لگی ہے چونکہ پائل کا گھر کے اندر رہنے کا کافی جارہ من تھا اور کافی جارہ بڑیا گیم کھیل بھی رہی تھی لیکن یہاں پر جو ہے پائل ملک گھر سے ایوکشن ہو چکے جس کے بعد پہ دوستو ارمان ملک کرتی کا ملک جو ہے پائل ملک کو یہی سمپتی دے رہے کہ گیم ہم کھیل لیں گے گیم میرے کو لگتا ہے ہمیں میں اور کرتی کا صحیح ہے تمہیں ویسے بھی گھر رہنا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت تو تم کافی جارہ ایموشنل ہو کر ڈیسیجن لے پاری ہو میرے کو لگا تھا کہ تم نہ کافی جارہ like aggressive game کھیل ہوگی لیکن وہ ایسا کھیل ہی نہیں رہی تم نہ ایموشنل ہو رہی ہو that's why I think audience نے وہ spark نہیں دیکھا ہوگا اس کی وجہ سے ہے ایوکشن ہو چکا ہے تو تمہیں نہ گھر جا کے بچوں کو زمالنا ہے باقی game ہم دیکھ لیں گے تم بس اپنی care کرو چنتہ مت کرو کوئی دکھت نہیں ہم دونوں خوشیہ ایسا کر کے پائل کو بھیجا جاتا ہے جہاں پر دوستو ارمان ملک پائل ملک کو حالانکہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ پائل چلی ارمان ملک کرتی کا کو حالانکہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ پائل چلی گئی اور کرتی کا کافی زیادہ رونے بھی لگتی کہ بھائی تمہارے بھی صحیح ہو سکتا ہے جس کے بعد بھی دوستو انیل کپور بولتے کہ ارمان آپ کا رییکشن تھوڑا ہارتھیک ہے میچور ہے تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا تمہیں خوش ہو کر پائل کو ہمت دینی چیئے لیکن پائل کو دکھ ہو رہا ہے اسے دکھ جتانے تو تمہیں اسے منع کیوں کر رہے ہو کہ تمہیں رونا نہیں چیئے تمہیں دکھی نہیں ہونا چیئے بھائی اتنے بڑے منچے سے کسی کا ایوکشن ہو رہا ہے جو پائل کی انڈیویزوالی ایک ایسی پیچان بنا سکتا تھا جس کے بعد بھی جو ہے پائل کافی جیدہ اپنے دم پر بھی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی تھی تمہاری شاید وہ جورت بھی محسوس نہ کرتی اگر تمہیں کبھی کچھ ہو گیا یار تمہارے ساتھ میں لائک کنٹینڈ کے ساتھ میں کبھی کچھ ہو گیا تو پائل کی اپنی ایک ایسی پیچان رہتی جو پائل کو آگے بڑھنے میں مدد کرتی تو اس کو اس کی وجہ سے دکھ ہو رہا ہے دیفینیٹلی تو ایسے میں تم ایسے منہ نہیں کر سکتے ہاں تم خوش ہو کرتی کا خوش ہے کہ بچوں کا کیا لکھ لے گی لیکن یہ صحیح نہیں ہے نا کہ تم اس کو یہ بول رہے ہو کہ دکھی مت ہو یار دکھ کیسے روک سکتی ہے وہ یہ والی بات جو ہے نیل کپور بول دیتا ہے جس کے بعد بھی پائل اور بھی ایموشنل ہوتی نظر آتی ہے کہہ دوستو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی باگی دیکھتے کیا ہوتا ہے ایکزیکٹ اپیسوڈ میں کچھ میڈیا پورٹلز کی طرف سے یہ اپ ڈیٹس ملی ہے باگی ملتے ہیں اگر لیڈو میں thank you so much پروچنگ شباہ خدا حافظ